بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج بہت بڑی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جن پونزی سکیم کے طے چلنے والی ویب سائٹ کمپنی سکیمیں بات کروں گا کہ وہ انڈر گراؤنڈ اس قدر عوام کو لوڈ رہے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا آپ کو یاد ہے ماضی میں ایک جو بہت بڑا کمیشن ایجنٹ تھا جو آپ نے آپ کو فورسز کا ریٹائر آفیسر کہتا تھا کیپٹن ارسلان اس کا وائس نوٹ تو آپ نے سنا ہوگا کہ گھر بیج دو بنگلے بیج دو کوٹھی بیج دو گاڑییں بیج دو جو کچھ ہے سب کچھ بیج دو کیونکہ یہ نوصر باز آپ کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں آج میں آپ کو کیپٹن ارسلان کے ایک سٹوری بتاؤں گا کیپٹن ارسلان کے ساتھ ایک اور شخص کا نام بتایا گیا ہے ادنان اور اس کے مطلق بھی یہ اطلاع محصول ہو رہی ہیں کہ وہ بھی فورسز کا آفیسر ہے لیکن ان دونوں نے مل کے ان کا ایک فرانٹ مین تھا عمر نامی ایک کمیشن ایجنٹ تھا انہوں نے ایک کمپنی بنائی تھی فاریکس ٹرامنی اس کو اب فاریکس ایکسٹرامنی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو فاریکس ٹرامنی بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ایک کمپنی تھی اور انہوں نے اتنا بڑا سکیم کیا اور اب جو کیپٹن ارسلان اب اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی کہ کیا ارسلان واقعی فورسز سے ریٹائرڈ آفیسر ہے یا جالی آفیسر بنا ہوئے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ترکی میں چھپکے بیٹھا ہوئے کچھ وائس نوٹ ہمیں ملے ہیں کچھ جو متاثرین نے انہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے اس کے اوپر بات کروں گا ساتھ ساتھ ناظرین آج میں بات کروں گا میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ آئی ٹی جی کمپنی کے صفیان حیدر چیما کی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ کس طرح کا کھیل کھیلا جاتا ہے کچھ متاثرہ لڑکیوں نے ہمارے سے رابطہ کیا انہوں نے اس قدر خوفناک انکشافات کیے کہ نیٹورک مارکٹنگ میں پھول کی تشبیح کس سے دی جاتی تھی لڑکیوں کو کس طرح استعمال کیا جاتا تھا صفیان حیدر چیما کی وہ سٹوری ہے کہ انسان کی رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سٹوری سنکے کیونکہ وہ بھی ماضی میں آل پاکستان پروجیکٹ کا ایک کمیشن ایجنٹ تھا آپ اس نے اپنی کمپنی بنا لی ہے دبائی میں بیٹھ کے وہ کون سا پروگرام بنا رہا ہے کبھی شیخوں کے ساتھ فوٹویں کھنچوا کے لوگوں کو بےوقوف بنا رہا ہے اس کی سٹوری پر بات کروں گا ساتھ ساتھ ایک اور ویب سائٹ نئی مارز وجود میں آئی ہے پرائیم زون پرائیویٹ لیمیٹڈ اس کے جو مالک ہیں ان کا نام عمران علی ہے وہ بھی بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کی حقیقت بھی آپ کو بتائی جائے گی بیس ٹو گیدھر نام سے ایک کمپنی ہے جس کو دانیال فاروق چلا رہے ہیں جو بی ٹی سی کے ایکسچینجر ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ بات کریں گے آل پاکستان پروجیکٹ کے نوصر باز مالک آدم عمین چودری کی پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا بلکہ میں شروع ہی آل پاکستان پروجیکٹ کے آدم عمین چودری سے کروں گا اب دیکھیں آدم عمین چودری کے ساتھ ماضی میں جو کمیشن ایجنٹ جوڑے ہوئے تھے اب جو نئی گیم نئی ویب سیٹ آدم عمین چودری بنا رہا ہے اس کے لیے اس نے دو اپنے فرنٹ منٹ لانچ کر دی ہیں جن میں سے سب سے پہلے ایک رحمان جان ہے جس نے گروپ بھی تخلیق کر دیا ہے اور دوسرا نوید و ملک ہے جس نے گروپ بنا لیا ہے اب یہ لوگ آدم عمین چودری کے لیے بطور فرنٹ منٹ کے فرائز سارے انجام دیں گے عوام کو بے وقوف بنائیں گے ان لوگوں کو چوز اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ کے پی میں ایک خاص طبقہ ہے ان کے ساتھ ان کے ریلیشن ہے اور یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے ماہر ہیں تو آدم عمین چودری نے اب ان کا چناؤ کیا ہے کہ ان کے ذریعے نیو ویب سیٹ بنائی جائے گی اب یہاں پہ آپ کو یاد ہو کہ آدم عمین چودری کے جب بینک اکاؤنٹس فریز ہوئے تھے تو اس نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ میرے بینک اکاؤنٹس فریز ہیں لیکن میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں آپ کے ویڈرال رکنے نہیں دوں گا پھر بھی لوگوں نے انویسمنٹ کی لیکن اس کے بعد آدم عمین چودری نے حال ہی میں سات کروڑ پہ کا پی آرڈر اسلامباد ہائی کورڈ پہ جمع کرایا وہ ریلیز ہوا اور یہ جو فرنٹ مین بنائی جا رہے ہیں اب جو فیصلیو بنگش آپ کو معلوم ہے وہ بھی گرفتار ہوا تھا کہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آدم عمین چودری اب فیصلیو بنگش پہ بھی اتبار نہیں کر رہا اور اس نے اپنے فرنٹ مین لانچ کرنے کے بعد اب میٹنگز کا سلسلہ شروع کر دیا ہے لیکن اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ نئی ویب سیٹ کس نام سے آ رہی ہے وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ جلد اور آپ کو بتائیں گے کہ اس نئی ویب سیٹ میں اب آدم عمین چودری نے اپنے ساتھ کون کون سے پارٹنرز رکھنے ہیں لیکن رحمان جان اور نوید الملک نوید الملک جو ہیں وہ اس کمپنی کے فرنٹ مین کے طور پر کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں ان سے بچ کے رہیے گا ناظرین کیونکہ ابھی تک تو آدم عمین چودری نے جو سابقہ آپ کا کیپیٹل ہے وہ بھی واپس نہیں کیا ویڈرال تو دور کی بات جو آپ نے انویسمنٹ کی تھی وہ پیسے اس نے آپ کو واپس نہیں کرنے اب ایک نئے طریقے سے ایک نئے روپ کے س ساتھ چہرہ وہی پرانا ہوگا نو سرباز وہی پرانا ہوگا لیکن ساتھ جو اس کے فرنٹ مین ہوں گے ان کے چہرے مختلف ہوں گے اور یہ نو سرباز کا چہرہ وہی رہے گا اب یہ دوبارہ مارکیٹ میں آئے گا ایک نیو ویب سیٹ کے ساتھ اس کے بچ کے رہیے گا اور آپ کو انشاءاللہ جلد بتائیں گے اس کی ویب سیٹ کا نام کیا ہے اب آتے ہیں ناظرین بس ٹوگیدر کے نام سے ایک کمپنی ہے جس کو دانیال فاروق چلا رہے ہیں بیٹی سی کے بہت بڑے ایک سن ٹوینڈ کے اوپر جو پرافٹ دیتے ہیں یہ بھی ان کے دعوے مختلف ہیں کہ ہم لوگ پرافٹ دیتے ہیں لیکن جو دانیال فاروق ہے وہ کہتا ہے کہ میں بیٹی سی کا ایکسچینجر ہوں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کمپنی جو بس ٹوگیدر ہے اس کمپنی کے حوالے سے کہ یہ کمپنی کیا کیا خدمات دے رہی ہے آپ کو کیونکہ یہ نو سرباز ہیں یہ لوٹنے میں بہت مہر ہوتے ہیں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جو بزنس ہے یونائٹیڈ عرب ایمیریٹس میں ہے افریقہ میں ہے پاکستان میں ہے یونائٹیڈ کینگڈن میں ہے بنگلہ دیش میں ہے ترکی میں ہے اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں بس ٹوگیدر کے کہ ہم لوگ پانچ مختلف طریقوں سے پیسے کماتے ہیں یعنی کہ پانچ مختلف طریقوں سے ہم عوام کو بے وقوب بناتے ہیں دانیال فاروق کے اوپر مزید آپ کو اس کی تھوڑی سی کل ڈیٹیل کے ساتھ بریفنگ دوں گا کہ یہ بھی ایک نو سربازی میں سے کہوں گا میں نو سرباز اس لیے کہتا ہ ہوں کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسا لیسنس کراؤڈ فنڈنگ کا کوئی لیسنس نہیں ہے لیکن یہ عوام کو بے وقوب بناتے ہیں ان سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر یہ لوگ رفو چکر ہو جاتے ہیں جنہاں تری جینئس کے آپ دیکھ لیں کتنے متاثرین ہیں جو اب درخواستیں دے رہے ہیں لیکن جب ہم نے تری جینئس پر پروگرام کیا تھا کسی نے یقین نہیں کیا اس طرح آج ہم اگر بس ٹوگیدر کا کہہ رہے ہیں آج ہم آل پاکستان پروجیکٹ کا کہہ رہ گے ابھی آپ لوگ یقین نہیں کریں گے لیکن جب آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے تو پھر آپ یقین کریں گے کہ واش ٹائمز کی ٹھیک کہتی تھی دانیال فاروق کے اوپر انشاء اللہ کل میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتاؤں گا پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی کا ایک بہت بڑا نوسر باز جو آپ نے آپ کو کیپٹن کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں فورس سے ریٹائیڈ آفیسرو کیپٹن رسلان وہ اپنا نام بتاتا ہے فور ایکسٹرا منی اب یہ اس کو ہم فور ایکسٹرا منی پڑے ی یا مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کیا اس کمپنی کا نام کیا ہے لیکن یہ کہتے ہیں ہم ٹرینڈنگ کرتے ہیں اب یہ عوام کو ایک سو اٹھائیس کروڑ بگا ابھی تک یہ سکیم کر چکے ہیں جو ہمارے پاس دستویزات ہمیں ملی ہیں جو جن جو ان کے متاثرین تھے جنہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے انہیں نے کہا جی کیپٹن رسلان کے ساتھ ایک عدنان ہے جو اپنے آپ کو وہ بھی فورسز کا آفیسر بتاتا ہے ان لوگوں نے اپنا ایک فرنٹ مین رکھا تھا عمر اس کا نام تھا میں نے اس حوالے سے جو عدنان ہے اس کا فون نمبر اس پہ رابطہ کر رہے ہیں کوشش کی لیکن اس کا موبائل نمبر بند تھا اس کا موقف نہ جان سکا اب جو کیپٹن رسلان ہے یہ اس وقت اپنی اہلیہ کے ساتھ ترکی میں روپوش ہے اور وہاں سے یہ وائس نوٹ کر رہے ہیں اپنے ممران کو کہ کیونکہ یوکرین اور ریشیا کی جنگ کی وجہ سے ہم ٹریڈنگ نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں نقصان ہو رہے ہیں اور ہم آپ کے پیسوں کی بہت قدر کرتے ہیں ہم آپ کو نقصان نہیں دینا جاتے ہیں فوریک باز کیپٹن رسلان بناوا ہے کیپٹن اب البتہ مجھے یہ نہیں معلوم یہ کیپٹن ہے بھی نہیں اگر یہ کیپٹن ہے تو واش ٹائمز کی ٹیم جو ہے اس حوالے سے جی ایش کیو میں کے اپلیکیشن بھی سبمیٹ کرے گی کہ فورسز کے ریٹائر اوفیسر اب عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں ان کا کیونکہ اگر یہ فورسز کا ریٹائر اوفیسر تو ظاہری بات یہ پینشن بھی لے رہا ہوگا دیگر مراد بھی لے رہا ہوگا اس حوالے سے ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اگر یہ ب اوفیسر ہے یہ جو ادنان ہے وہ فورسز کا ریٹائر اوفیسر ہے تو ہم ان لوگوں کے خلاف جی ایش کیو میں ضرور اپلیکیشن دیں گے تاکہ ان کو روکا جا سکے کہ یہ عوام کو مزید بے وقوف نہ بنائیں ناظرین اس کے علاوہ پرائم زون پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے جس کے مالک عمران علی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم ایل پی جی کا کام کر رہے ہیں اور یہ تین لیول کا کمیشن دیتے ہیں فسٹ لیول پہ ٹین پرسنٹ دیتے ہیں سیکنڈ لیول پ تھری پرسنٹ دیتے ہیں اور تھری لیول پہ یہ ٹو پرسنٹ کمیشن دیتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ روی کی انویسمنٹ کریں ہم آپ کو ساتھ سے چودہ پرسنٹ آروائی دیں گے ریٹان آف انویسمنٹ دیں گے اور ایک سال کا یہ پیکیج ہوگا لیکن عمران علی کے اوپر کل کے پروگرام میں آپ کو مزید تفصیلات بتاؤں گا کہ جو پرائم زون پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ لوگوں کو کس طرح بے وقوف بنا رہے ہیں آلری� کو نے کہا جی ہم ٹریلیم کے اوپر کنورڈ ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے ہم آپ کو اپنا موقف دینا چاہتے ہیں لیکن البرکہ کے ساتھ جو ان کے جو بھی موقف دیں گے ہم انشاءاللہ لائف پروگرام کریں گے یوٹیوب کے اوپر اور اس میں آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ بھی آپ کر سکیں گے یہ ہم جمعے یا ہفتے کو جو ٹریلیم کے جو بھی کرتا درتا ہے ان سے جب ہماری گفتگو ہوگی وہ آپ بھی سننے جیئے گا ان کا موقف کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ ایک سٹوری سناتے ہیں آپ صرف اپنا مدہ بیان کرتے ہیں جو کمپنی کے مالکان ہیں ان سے موقف نہیں لیتے تو ٹریلیم کے حوالے سے ہم ان کا موقف جانیں گے وہ کیا کہتے ہیں تو رہی جہاں تک سفیان حیدر چیما کی بات تو وہ اگلے پروگرام میں آپ سے ڈسکس کروں گا اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ